معارف اتنی بڑی آستی اور اتنی بڑی کتاب ان کی ایک ہی لکھی ہوئی جس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا دنیا کے تمام تقریباً زمانوں کے اندر ہوا اور اردو میں موجود ہے تو یہ کتاب مسترن ترین کتاب ہے ہو سکتا ہے کوئی منافق ان کی باس پر اعتراض کرے یا انکار کرے یا اس کے دل میں پیور خیال پیدا ہو لیکن عاشقین اور اہل سنت الجماعت کے علماء اور خصوصاً اولیاء نے ان کو اپنا پیشوا مانا ہے اور ان کی بات پر کبھی اعتراض یا خلاف نہیں کیا ہو چنانچہ آپ رحمت اللہ اس کتاب کے اندر اب وہ باب جو کہ لوگوں کو ناسمجھی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اعتراض ہے اس کتاب کے اندر ایک باب بند گئے ہیں اس کتاب کے باب مختلف باب باندے گئے ہیں کہ بھئی یہ کھانے پینے کے آداب کا باب ہے یہ نام کا صوفی کے آداب ہے یہ شیخ کے آداب جو مرید کے حق میں ہیں صوفی کی ازواجی زندگی کیسی اس کا باب ہے اس طرح ایک باب باندھا ہے نظرانے پر گزر اوقات کیا باب کا نام ہے نظرانے پر باب نمبر بیس فتو یعنی نظرانے پر گزر اوقات اس کا تیت آج یہ بیان ہوگا فرمایا آپ ان کی باتیں شروع ہوتی ہیں فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ صوفی کا تعلق خاطر مکمل ہو جاتا ہے صوفی سے مراد اللہ کا ولی یعنی جو اس طریقت کے سسلے میں داخل ہوا وہ اس کا تعلق خاطر یعنی جو سلوک اس کا مکمل ہو جاتا ہے اور تقوی کے باعث اس کے زہد کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کے لیے مقتدائے حال یہ ہے کہ وہ سب کو ترک کر دے اور توحید سری اور کفالت کامل اللہ کی طرف سے اس پر منکشف ہو جائے تو اس وقت اس کے باطن سے رنگا رنگ اور مطلوع اعتمام کی ضرورت جاتی رہتی ہے یعنی اس کے دل سے فکر معاش دور ہو جاتی ہے اور اس رتبے کا علم اس کو اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اسے اپنے ہر کام کی سزا اور جزا کا علم ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اگر اس سے کوئی معاملی سی ایسی غلطی بھی سرزد ہو جائے جو شریعت کے اعتبار سے قابل معاخضہ ہے تو اس کو فوراں اسی وقت اور اگر اس وقت نہیں تو اسی دن یہ ضرور معلوم ہو جائے گا جیسے اس سے کوئی کہہ رہا ہے مجھے اپنے اس گناہ کا اور اس خطا کا علم ہے جو اپنے غلام کے بارے میں سرزد ہوئی ہے جب صوفی اس منزل پر پہنچ جائے پہنچ جائے گا تو اس میں ہر کام کی جزا حاصل کرنے کی مزید خدا شناسی حاصل ہوگی اور وہ صحیح طور پر مراقبہ اور محاسبہ نفس میں محسور ہو کر حقوقِ عبدیت کے عبودیت کے ضائع کرنے سے محفوظ ہو جائے گا اس وقت صرف اقامِ الائی کے بجاہ لانے کا اس کو غوش رہے گا اور غیر اللہ کی اطاحت و بندگی کے اثرات اس کے دل سے مہو ہو جائیں گے اس وقت اس کو اس عمر کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ رزق کا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اس کا روکنے والا ہے یہ مشاہدہ جذبہ اور شوق سے حاصل ہو سکتا ہے علم و ایمان پر اتفاہ کرنے سے حاصل نہیں ہوگا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو رزقاً اور مالاً مولا اور مانے جان لیتا ہے نہ کہ علمن اور ایماناً اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور سریعت توحید اور صرف فعلِ الٰہ کی توفیق اس کو عطا کرتا ہے ایک بزرگ کا واقعہ ہے ایک بار ان کو اپنے رزق کے اصول کی فکر دامن گیر ہوئی اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئے وہاں ایک پرندے کمبرہ کو دیکھا کمبرہ یا کمبرہ کو دیکھا جو اندہ لنگڑا اور بہت ہی زہیر تھا درویش اس کو بہت ہی تعجب سے دیکھنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس آجزی اور مجبوری کے باوجود کس طرح رزق دیتا ہے دیتا ہوگا وہ ابھی اس فکر میں تھا کہ زمین پھٹی اور اس میں سے دو سکورے انجورے برامد ہوئے اور ایک سکورے میں صاف تل رکھے ہوئے تھے اور دوسرا آب خورے میں صاف پانی موجود تھا کمبرہ نے وہ تل کھائے اور سیر ہو کر پانی پیا زمین پھر شک ہو گئی اور وہ دونوں انجورے اس میں غائب ہو گئے یہ ماجرہ دیکھ کر درویش کے دل سے طلب رزق کا خیال جاتا رہا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح رزق دے گا جس طرح اس کمرے کو دیا ہے جب بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے باطل سے گونہ گونہ رزق کے اصول کا خیال رکست ہو جاتا ہے اس وقت وہ کسی سے سوال کرنے کو عوام کا مرتبہ سمجھنے لگتا ہے وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ کسی سے رزق مانگنا عوام کا کام ہے وہ اس وقت سبب کو بھی ترک کر دیتا ہے اور خود مسلوب الاختیار بن کر غیروں کا سہارہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے انعام کا مشاہدہ کرنے والا بن جاتا ہے اس وقت اس کا نصیبہ کا رزق خود بخود اس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور مولا کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور بڑی مدامت کے ساتھ افعالِ الہی کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور عمرِ الہی جب حادث ہوتے ہیں تو اس کے نظارے سے اس پر تجلیاتِ الہی کا کشف بصورتِ افعالِ الہی ہونے لگتا ہے یہاں تک بات جو کی گئی ہے وہ ایسے اللہ والے کے کی گئی ہے جس کا مرتبہ مقام بیان کیا گئے وہ اس مرتبے اور مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ پر اس کو اتنا توقع حاصل ہو جاتا ہے کہ رزق اس کی طرف خود بخود چل کر روانہ ہو جاتا ہے یہ ایک بڑے اللہ کے ولی کی شان بیان کی گئی اب آگے نظرانے کو رد نہیں کرنا چاہیے حدیث سے مبارکہ آ رہی ہے حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی کو بغیر طلب اور توقع کے خلاف رسط مل جائے تو چاہیے کہ اس کو قبول کر لے اور جو رسط اس کے پاس موجود ہے اس میں اس سے وسط پیدا کرے اور اگر یہ رسط پانے والا غنی ہے اس کو حاجت نہیں ہے تب بھی اس کو واپس نہ کرے بلکہ ایسے شخص کو دے دے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہے یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کسی کے پاس کوئی توفہ رسط اس سے مراد پیسہ یا کھانا کوئی چیز بھی لے کر آئے اور اس نے اس کو طلب نہ کیا ہو فرمایا اس کو قبول کرنا چاہیے اس کو پاس اگر رسط موجود ہے اس میں وسط پیدا کرے یہ تھوڑا زیادہ کر دے کوئی بات نہیں اور بہت زیادہ غنی ہے تو پھر بھی اس کو قبول کرنا چاہیے اور ایسے شخص کو آکے دے دے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہے یہ حدیث شریف آگے آپ فرماتے ہیں یہ حدیث پیش کرنے کے بعد شابض صور وردی رحمت فرماتا ہے یہ حدیث شریف اس عمر پر دلالت کرتی ہے کہ ایک شخص اس نیت سے اپنی ضرورت سے زیادہ بھی قبول کر سکتا ہے کہ اس کو ایسے دوسروں پر خرچ کر دے گا جو اس کے ضرورت مند ہوں گے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ کسی طرح اس رزق کو قبول نہیں کرے گا جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اتائے رزق فعل الہی ہے یعنی یہ رزق جو آرہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آرہا ہے پس صوفی جب یہ نظرانہ آصل کر لے تو اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کر دے وہ لوگ جو اس کو خرچ کرنے سے روکے رکھتے ہیں وہ اس کو اس وقت خرچ کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خاص علم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ لیا ہے وہ بھی حق و درست ہے اس کا خرچ بھی حق ہے اس وقت یعنی اس علم کے بعد یہ ذات اس نظرانے پر تصرف کرتے ہیں شیخ ابو ذرا طاہر نے اپنے شیغیوخ کی سنات کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے کچھ عطا فرماتے تھے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اس شخص کی کو محرمت فرما دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لے لو اور یا تو اپنے خرچ میں لے آؤ یا دوسروں کو دے دو یعنی جب تمہارے پاس ایسا کوئی مال آئے جس کی تم کو ضرورت نہیں